سلام میری عزیز پنگو ایک ملین سبسکرائبرز پورے کرنے ہیں لیکن پھر جب زیادہ آنکھیں کھول کے دھیان سے دیکھا تو پتا چلا کہ نیٹ فلکس والوں نے سیریز بنائی ہے جس کا ٹریلر ریلیز ہوا ہے ٹریلر کے ساتھ مسلمانوں کی فرسٹیشن بھی ریلیز ہونے لگ گئی ہے مطلب میری کریوسٹی دیکھو مو ہاتھ دھوئی بغیر ہی میں نے دستی ٹریلر دیکھ لیا بھائی قسم اٹھوالو اس سے زیادہ گھٹیا کھولٹی کا ٹریلر میں نے نہیں دیکھا پوری زندگی مسائیہ نام ہے اس سیریز کا اگلے ساہ کی پہلی تر ہی کوئس نے شروع ہونا ہے اور اس کا جو مین کیریکٹر ہے نا اس کی آواز ہی پوری ٹریلر میں نہیں نکلتی لگتا ہے کہ مو میں تھرما میٹر گھوسا کے بولنے کی کوشش کر رہا ہے کہ دو میلی میٹر سے زیادہ مو نہیں کھلنا چاہیے میں نے کوئی دس بار ٹریلر دیکھا یہ سمجھ دیکھ لئے کہ زنگ لگی ٹوٹی کے مو والا بول کہہ رہا ہے بیگراؤنڈ میوسی کتنا لاؤڈے جیسے کہ ساری آڈینسی ڈوری ہے کان تو کسی کے کام ہی نہیں کرتے بھائی کان کا تو پتہ نہیں لیکن ٹریلر دیکھ کے دماغ کام کرنا بند ہو گیا تھا کچھ ٹائم کے لیے اب اس ٹریلر کو دیکھے لوگ کہہ رہے ہیں کہ دجال پر سیریز بنی ہے کیونکہ یہ چوئی کے مو والا میریکلز کرتا پھر رہا ہے موبائل سکرین کے اندر گھس کے تین سو چھے پتر بار ٹریلر دیکھ کے پتہ چلا کہ یہ بندہ اننون ہے ایک دم سے آتا ہے کہاں سے آتا ہے کوئی پتہ نہیں اس کے ساتھ آرمی ہے یہ بیمار لوگوں کو ٹھیک کرتا ہے اور آلموسٹ پوری دنیا سے یہ لوگ یہاں آرمی اکٹھی کرتا ہے میڈیا اس کو اچھا انسان دکھاتا ہے اس لیے کہ لوگ اس کو فالو کرنا شروع ہو جاتے ہیں سی آئی کی حدثے لگتا تو وہاں سے بھی غائب ہو جاتا ہے ہواوں کو کنٹرول کرتا ہے اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ واقعی دجال ہی دکھایا گیا ہے ایس وی نو لوگ بھی اس کو فالو کریں گے دنیا میں بھی وہ بڑی تیزی سے چکر لگائے گا بیماروں کو ٹھیک بھی کرے گا مردوں کو زندہ بھی کرے گا ایمین مجھے حیرت نہیں ہے اس بات پر کہ دجال جیسے فتنے پر سیریز بنائیں گے اوہ آئی کانٹ بلیو میں نے پہلی دفعہ ورڈ فتنہ سیریس ویب میں یوز کی ہے اب لوگ کی نا بہت الگ الگ رائے اس بارے میں کہ یہ سیریز اس لیے بنائی جا رہی ہے تاکہ دجال کو اچھا دکھایا جا سکے ایک ہیلپ فول پولائٹ انسان دکھایا جا سکے تاکہ لوگ کا برین واش کیا جا سکے کہ جب وہ آئے تو لوگ دجال کے بارے میں فلمیں سیریز دیکھتے کہ اتنے یوسٹ ہو جائیں کہ اول تو وہ دجال کیانے کوئی لائٹ لی لیں یا پھر اگر اس کو اکنالج کرے بھی یہ تو ایک اچھی انٹریٹی کے طور پر کریں کہ یار یہ تو اچھا بند ہے ہمیں تو اسی کے بارے میں فلمیں دکھائی جاتی تھی نا اسی طرح پہلے وہ نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا اور پھر ناؤزب اللہ خدا ہونے کا اب یہ سیریز مسلمانوں نے نہیں بنائیا تو عیسائی یا یہودیاں ایتھیسٹ ہی ہوں گے جنہوں نے اس کو بنائیا ہے اور یہودی تو دجال کو اپنا نبی مانتے ہیں تو ظاہر ہے وہ اس کو ایک اچھا کریکٹر ہی دکھائیں گے لیکن ایک گروپ لوگوں کا وہ ہے جو کہنے ہیں کہ یہ دجال کے بارے میں ہے ہی نہیں یہ سیریز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے کیونکہ ٹریلر کے بیچ میں یہ ورڈ سیکنڈ کمینگ یوز ہوتا ہے اور سیکنڈ کمینگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہی ہوگی اور یہ لمبے بال، عرب فیچرز اور سیریز کا نام مسائع آبیسی بات ہے یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے یہ جب وہ دوبارہ آئیں گے تو کیا ہوگا اور کچھ لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نہ تو یہ دجال کے بارے میں ہے نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے یہ سیریز امام مہدی کے بارے میں ہے اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ لوگ یہ جانتے ہیں کہ امام مہدی بھی آرمی کے ساتھ ہوں گے تو اس لیے یہ سب کو یقین دلانا چاہتے ہیں کہ ناؤزو بللہ امام مہدی کوئی اچھے انسان نہیں ہوں گے اس لیے ان لوگوں نے دجال اور امام مہدی کو مکس کرنے کی کنفیوز ترنے کی کوشش کی ہے ٹریلر میں یہ پچکے ہوئے بینگن کے موں والا یہ کہتا وہ سنائی دیتا ہے کہ اس لئے اس کو برا دکھا رہے ہیں اور کچھ لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس سیریز میں سیدھا سیدھا لوگوں نے امام مہدی کو ہی دجال دکھانے کی کوشش کی ہے تاکہ جب اصل میں امام مہدی آئے تو لوگ کنفیوز ہو جائے کہ یہ دجال ہے یا امام مہدی اب جتنی موں اتنی باتیں اب یہ لوگ جو مرضی کر لیں مطلب جتنا مرضی اچھائی کو برائی اور برائی کو اچھائی دکھا دیں جتنا مرضی دجال کو اچھا اور امام مہدی کو برا دکھا دیں بیٹا جی مسلمان کنفیوز نہیں ہونے والے ہمارے نبی نے ہمیں اتنا کلیر کٹ امام مہدی دجال اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ دنیا کا ہر مسلمان ان تینوں میں آنکھیں بند کر کے فرق کر سکتا ہے ہاں دجال کانے کا فتنہ ہوگا بہت زیادہ برا it's not something to joke about ہمارے نبی نے خود دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ مانگی ہے آج تک جتنے بھی نبی آئے ان سب نے اپنی امتوں کو دجال کے فتنے کے بارے میں بتایا جب خود اللہ کے نبی اللہ سے پناہ مانگتے ہیں تو ہماری کیا عقاد کہ ہم ان چیزوں کو لائٹ لی لیں اور کہیں کہ وہ خیر ہے دیکھی جائے گی لیکن یہ تو ہوتا ہے کہ اگر اسی طرح کی فلمیں سیریز بنتی رہیں تو وہ دن دور نہیں ہے جب لوگ یہ ٹویٹ کرنا شروع کر دیں گے کہ یا جوج اور ماجوج کو آزاد کرو یا ان کے بھی حقوق ہے وہ بھی انسان ہیں ان کے دیوار ڈھونٹ کے اس کو توڑا جائے اور ان سے بھی زیادہ نرم دل لوگیں کہتے ہوئے پائے جائیں گے کہ ہم کون ہوتے ہیں دجال کو جج کرنے والے اس کی برائی نہ کرو لیٹھیم ڈو وٹ ایور ہیس ڈوئنگ ہائے اللہی معاف کریں بھئیہ میرا تو کنفرم ہے کہ اس کاننے نینا میرے مرنے کے بعد ہی آنا ہے انشاءاللہ ہاں جب امام مہدی آجا تو پھر ٹنشن والی بات ہوگی ابھی تو مست مولتے مٹھے چول یہ کانا میرے موں نہ ہی لگے تو بہتر ہے خیر تم بتاؤ ٹرلر نہیں دیکھا تو میں لنک نیچے دے رہی ہوں جا کے دیکھ لو اور مجھے بتاؤ کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ نشائی بکرے کے مو والا آخر کس کریکٹر کو پلے کر رہے ہیں نیچے لکھو کیونکہ مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی اور آج کے لیے بس اتنی تھا میرے لاسٹ ویڈیو یہ رہی ہیں دیکھو سبسکرائب یہاں کرو میرا دوسرا چینل ہے گول روٹی اس پہ ایک لاکھ سبسکرائبرز کمپلیٹ کروا دو ہم بہت تھوڑا دور رہ گئے ہیں اگلی ویڈیو کون سینے چاہیے مجھے بھی بتاؤ اور میں ملتی ہوں تم سے اگلی ویڈیو میں ایک نئی ٹاپک کے ساتھ